بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سینسوڈائن ٹیو پیس جو ہے اس کے تین چار وینیٹ مارکیٹ میں دسیاب ہیں ان کے اوپر میں آج کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا کہ اس میں جو مختلف وینٹل ہے ان میں کیا فرق ہے تو ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بیس پروڈکٹ فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ لگی بیل آئیکن دبا دیں تو ناظرین چلتے ہیں اپنی پہلی ٹیوب کی طرف تو ناظرین پہلی جو میرے ہاتھ میں ٹیوب ہے سینسوڈائن کی یہ دیلی سینسٹیو پروٹکشن سرونگ تیت اینڈ ہیلسی جیمز کے ساتھ ہے اس کے علاوہ یاد ناظرین ڈینٹس ریکمینڈر برینڈ ہے نیو لک کے ساتھ فروڈائی ناظرین فلورائیڈ جو ہے یہ دانتوں کی حفاظت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے روزانہ دو دفعہ استعمال کریں حساسیت سے دفعہ فردکو پر قرار رکھنے کے لئے سینسو میں تازگی لاتا ہے دانتوں کی خرابی سے حفاظت دیتا ہے اس کے علاوہ ناظرین سینسوڈائن کا کام کیا کرتا ہے روزانہ دو بار برش کرنے سے سینسوڈائن جو ہے چوبیس گھنٹے تک دانتوں کی حساسیت کو برکات جو ہے خوخ ختم کر دیتا ہے اس کو جو تھنڈا گرم لگتا ہے اس کے علاوہ جو بدبو آتی ہے وہ اس کے دو دفعہ استعمال سے آج سا آج سا ختم ہو جاتی ہے تمام فائد کا فائد کا بھی حامل ہے مضبوط دانتوں سے سمند مسہوروں اور تازہ تازہ سانسوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو نفیر پیس کی قیمت ہے جو کہ تیس گرام کے ویڈ میں آتا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری ہے میرے ہاتھ میں یہ سانسوں رائن کی نیو لک اوروجنل ہے ناظرین اگر اوروجنل کی بات کریں تو یہ جو ہے دانتوں کی حساسیت کے لئے یہ بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی روزانہ دو بار پش کرنے سے چوپس گھنٹے تک دانتوں کی حساسیت میں طور پر سابشدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کے استعمال سے ٹوپس کے تمام فائد کا بھی حامل ہے یعنی کہ روزانہ اس کے استعمال سے آپ جو ہے تمام فائد حاصل کرتے ہیں دانتوں کے جو مسائل ہیں دانتوں کو مضبوط سہستمند مظہورے اور ترہ تازہ سانسوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے لعوہ ناظرین اس کی ہزاریات میں جو ہیں روزانہ دو بار پش کریں زیادہ سے زیادہ تین بار اور تھوک دیں تکلیف دیں دانتوں یعنی کہ اگر آپ کے دانتوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو اس کا استعمال جو ہے ترہ کر دیں اس لئے اپنے ڈینٹر سے رابطہ کریں اگر آپ کو اس سے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے آپ کے دانتوں میں تو آپ جو ہے اس کا استعمال ترہ کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے یا ڈینٹر سے جو ہے رابطہ کریں اس کے علاوہ ناظرین یہ جو ہے 145 فیس کی قیمت ہے اور 50 گرام اس کا جو ہے ویٹ ہے اس کے علاوہ ناظرین پاکستان سینل کے مطابق ہے یعنی کہ یہ جو ہے پاکستان کے سینل کے مطابق سینسولر ہے یہ کریم اس کے علاوہ حساسیت سے مضبوط دانت سے ضمن مصوروں کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ناظرین جو تیسری ہے میرے ہاتھ میں ٹیوب سینسولرائن کی وہ ملٹی کیر ہے ناظرین جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ ملٹی کیر یعنی کہ ہر قسم کی دانتوں کی تکلیف واسط سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چوبیس گھنٹے تک یہ دانتوں کی حفاظت کرنے میں وہ کارامت ثابت ہوتا ہے ناظرین اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو ستی گرام کی قیمت ہے اس کے علاوہ ناظرین سینسولرائن جو ملٹی کیر ہے ایرزونا دو بار استعمال کریں حساسیت سے دیرفات حفظ دیتا ہے اس کے علاوہ ناظرین دانتوں میں جیسے خون نکلتا ہے اس کے علاوہ دانتوں کو جو تھوڑا گرم لگتا ہے اور سورے مختلف بیماریاں جو ہوتی ہیں ان سے تحفظ کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مہکتی اور تازہ سینسوں کا احساس دیتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اور بات کریں تو یہ بھی ناظرین سینسولرائن دن میں دو سے تین بار استعمال کریں اور ناظرین جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے دس سال سے کم جو عمر کے بچے ہیں ان کو استعمال نہ کرنے دیں کیونکہ وہ جو ہے اس کا جو جاگ وغیرہ ہے یا کریم ہے جو ٹیوب ہے وہ اندر انہیل کر لیتے ہیں جس کے جو ہے سائد فیکٹ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ انہی بچوں کو یہ استعمال کرنے کے اجازے دیں جو سورے سے سمجھ دار ہوں جو اچھی طرح سے جو ہے اس کو پریش کرنے کے بعد جو اس کا جاگ ہے وہ باہر نکال دیں اندر انہیل نہ کریں تو ناظرین اس کے بعد اس کو میں کھول کر دکھاتا ہے اس طرح کی ٹیوب یہ مارکیٹر میں تصیاب ہے اس کے بعد ناظرین جو فائنل پہ میرے پاس ٹیوب ہے یہ بھی اریجنل کی ہے سینسو ڈائن کی ناظرین اس کے بھی وہی بینیفیٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے والی میں بتایا تھے اریجنل کے یہ دونوں سیم ہے صرف فرق اتنا سا ہے کہ یہ جو اریجنل ہے یہ اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے سو ایمل اور یہ جو ہے ڈائیسو کی آتی ہے دو سو پچاس کی اور جو پہلے میں نے آپ کو اریجنل دکھائی تھی اس کی میجوں مقدار تھی وہ پچاس گرام تھی اور وہ ایک سو پینٹالیس روپے کی مارکیٹر میں فیلحال اندر سیاب ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ برینڈڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے کیمت بغیرہ مینشن کی ہوئی نہیں ہے یعنی کہ یہ پائٹس انپورٹ شدہ ہے عام لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کی فیک ہے اریجنل اور فیک میں جو ہے اس کے اوپر جو ویڈیو میں بعد میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا پھر کبھی ابھی میں نے بنانا شروع کر دی تو یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں شکریہ